وزیراعظم شہباز صرف کا دو روزہ سرکاری دورہ چین تحریک انصاف کا حقیقی آزادی کمیشن جاری آزادی مار چھٹے روز بے داخل عمران خان زمان پاک سے گوجہ والا روانہ عمران خان راولپنڈی بائی پاس گوجہ والا سے قافلے کے قیادت کریں گے راہوالی اور گھٹکڑوی شرکت سے خطاب کریں گے قافلہ وہی پڑاؤں ڈالے گا عمران خان آج راہ زمان پاک لاہور میں ہی قیام کریں گے حسد عمر کہتے ہیں کہ حقیقی آزادی مارچ کے نئے شیڈول کے مطابق کپتان دس نومبر کو راولپنڈی پہنچیں گے اور گیارہ نومبر کو ملک بھر سے قافلے اسلام آباد پہنچیں گے مسرد جمشہ چیما نے کہا عوام کجمع غفر دیکھ کر نواز شریف کے پلیٹ لیٹس کم ہونا شروع ہو گئے عمران اسماعیل نے کہا کرائم میسٹر اور وزراء عمران خان کے خلاف پریس کانفرنسز میں مصروف ہیں کراچے سے پیچے ایک قافلہ گوجہ والا پہنچ گیا علی زہری کے قیادت میں بھی ایک قافلہ منزل کے جانب گامزن جیلم میں تحریک انصاف کی حقیقی آزابی مارچ کے استقبال کی تیاریاں جاری وقلابی متحرک آہتہ تچہری میں کیمپ لکا دیا پشاور میں بھی تیاریاں اوروج پر ہیں اسلام آباد میں حقیقی ازادی مارچ کے اجازت نہ ملنے کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواست پر سمات وقیل نے موقف اپنایا اسلام آباد انتظامیہ معاملے کو لٹکا رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے انتظامیہ کو کل طلبی کا نوٹیز جاری کر دیا نون لیگ کی رہنما انظمہ بخاری کہتی ہیں عمران خان اپنی پسند کی تائناتی چاہتے ہیں اہم تائناتی کے معاملے کو عمران خان نے ایشیو بنا دیا آج ہی اس کے پروگرام فیصلہ آقا میں گفتگو کرتے ہوئے کہا اس ملک میں پہلے بھی تائناتی ہوئی ہے پی ٹی آئی رہنما صداقت علیہ باسی کا کہنا تھا کہ ہم سڑکوں پر ہیں تو کئی لوگوں کی کاپیں ٹانگ رہے ہیں تو سڑکوں پر ہیں اور کئیوں کی کام پر ٹانگ رہی ہیں اس پی ڈی ایم کے جو لوگ تھے یہ اس اسمبلی کو ناجائز سمجھتے تھے مولانا فضل رمان بکل صحیح کہہ رہے ہیں وہ کہتے تھے یہ اسمبلی ناجائز ہے اب ان کا بیٹا وزیر بن گیا ہے تو یہی اسمبلی جائز ہے آپ اس اسمبلی کی یہ لمبی مدت کی دعائیں کرتے ہیں لیگی رحمت جعوید لطیف کہتے ہیں دوست ممالک پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں لگ جائے مجھے پروانہ ہی عمران خان کی چوری پکڑی جا چکی تھے انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں گیارہ پیسے اضافہ انٹر بینک میں ڈالر دو سو بیس روپے پچھتر پیسے کا ہو گیا آج تک ڈالر کی قیمت دو سو بیس روپے پر ہے دو سو پندھرہ پر تو مفتہ اس وائل کے دور میں بھی آ گیا تھا وزیر خزانہ کی ڈالر دو سو روپے پر لانے کے دعوے کہاں گئے تزیہ کار بزمیل اسلم کا سوال عمران خان کے مارشاللہ کے بیان پر پنجاب سبلی میں قرارداد جمع قرارداد لیگی رکن سمیرہ کنبل کی جانب سے جمع کرائی گئی عمران خان کے خلاف آرڈیکل چھے کے تحت کاروائی کا مطالبہ کر دیا ایف آئیے نے عمران خان کو طلبی کے دو نوٹس جالی کر دیئے اس سائفر پر سوال جواب کے لیے تین نومبر کو اس نابات پیش ہونے کی ہدایت ممنوع فنڈنگ کیس کی تحقیقات کے لیے سات نومبر کو لہور کے دفتر بھی بلا لیا ایف آئیے نے عمران خان کو آج دن بارہ وجہ طلب پر لیا کراچی میں بلدیادی انتخابات ہوں گے یا نہیں آج فیصلے کا امکان الیکشن کمیشن کا اجلاس آج ہوگا حکومت سن نے تین ماہ التباہ کے لیے ایک اور خط لگ دیا کہا سیکیورٹی فراہم کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے تین ماہ تک سیلابی صورتحال کے باعث نفری دستیاب نہیں وزیرالہ پنجاب پرویز الہی کی زیرت صدارت اجلاس فنانشنل مینجمنٹ ایکٹ کا جائزہ لیا گیا وزیرالہ کی فنانشنل مینجمنٹ ایکٹ کو جل حتمی شکل دینے کے ہدایت پرویز الہی نے کہا محکموں کے مالی عمور کو مزید شفاق بنایا جائے گا پاک پتن میں اس پی چوک کے قریب فائرنگ تین بھائی جان بہت ہو گئے ملزمان فرار مقتولین عدالت پیشی کے لیے آ رہے تھے پولیس کے مطابق مقتولین اور ملزمان میں قتل کی رنجش پر تنازہ چل رہا تھا کورونا وائرس آج ایک اور جان نکل گیا این آئی ایچ کے مطابق 24 گھنٹے میں کورونا کے 73 نئے کیسز رپورٹ ہوئے مضبط کیسز کی شرعہ 0.7 تونفیس سب ریکارڈ ملک میں ڈینگی کے وار جاری خبر پختونخواہ میں مزید 233 افراد ڈینگی کا شکار پنجاب میں 185 کیسز رپورٹ سندھائی کوروچ میں اینکیم رہنما باور غوری کے خلاف خوفیہ تحقیقات کے خلاف درخواست پر سمان عدالت کا پولیس اور دیگر اداروں کے نامکمل جواب جمع کرانے پر اظہار برہمی آئی جی سندھ محکمہ انٹی کرپشن نیب اور دیگر سرپورٹ طلب کر لی لاہور دنیا کا آلودہ ترین شہر قرار شہر میں گردو غبار دھویں اور محولیاتی آلودگی کا بصیرہ ائر کالٹی لیول بڑھنے سے شہریوں کو سانس جلد اور آنکھوں سمیت مختلف بماریوں کا سامنا ریورن عالمی اجتماع کی شرکہ کی رہنمائی کے لیے ریلوے سٹیشن پر استقبال یا کیم قائم غیر ملکی مہمانوں کے لیے ٹرانسپورٹ کی سہولت بھی پرہام کر دی گئی بجلے کی بلا تاثل پرہامی کے لیے واقعہ کے خصوصی اقتماع صوفی بزرگ خاجہ غلام فرید کے سلانہ ارز کا آج دوسرا روز محفل سمان ناب خانی کے ساتھ خاجہ غلام فرید ایک کانفرنس منقض ہوگی ظاہرین کے لیے لنگر کا خصوصی انتظام سیکیوریڈی کے سخت انتظامات اسرائیل سیاسی عدم استقام کا شکار چاہ سال میں پانچ سوہ انیکشن ووٹوں کی گنتی جاری سابق وزیراعظم نیتن یاہو اور تحادیوں کو باست سیٹے ملنے کا انکار سابق امریکی صدار ڈانر ٹرم کو سپریم کورٹ سے بڑا ریلیف مل گیا امریکی سپریم کورٹ نے ٹرم کے ٹیکس ریٹرن کانگرس کمیٹی کو دینے سے مطالق عدالتی فیصلے کو موت تل کر دیا یوکرین فرصد نہیں ڈرٹی بم استعمال کر سکتا ہے روسی حکام کا دعویٰ روس نے شہیوں کو انخلاق کا حکم دی دیا موسیقی